بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست پروڈکٹ کا ریویو کروں گا ہمارے پاس ٹاک میں ہینوور کا فور ان ون فوڈ پروسیسر آیا ہے یہ بہت زبردست پروڈکٹ ہے اور بہت زیادہ یوسفل پروڈکٹ ہے اس میں دیکھیں آپ کو چار طرقی اٹیجمنٹس ملتی ہیں سب سے پہلی یہ دیکھ لیں یہ اس میں جوس ایکسٹرکٹر ہوتا ہے کافی بڑے سائز کا ہے بہترین کوالیٹی میں ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک جوسر جگ ملتا ہے جوسر بلنڈر جگ ہے اور یہ گلاس مٹیریل میں ہوتا ہے ساتھ میں آپ کو یہ چوپر ملتا ہے اس میں آپ سبزیاں بھی چوپ کر سکتے ہیں اور چٹنی وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک آپ کو اس میں یہ سپائز گرنڈر ملتا ہے یہ تینوں جو ہے تو گلاس مٹیریل میں ہوتے ہیں یہ فل سٹینڈلی سٹیل میں بنا ہوا ہے پلاسٹک کا اس کا لڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو یہ جگ ملتا ہے ایک ازار ایمیل کا یہ پلاسٹک مٹیریل میں ہے یہ اس کا پلپ باکس ہے جب آپ یہاں سے فروٹ ڈالتے ہیں تو پلپ اس سائٹ پہ جاتا ہے اور اس کا جوس اس سائٹ پہ جاتا ہے بہت ہی پریمیم کالٹی کا فور این ون فوٹ پروسیسر ہے سب سے پہلے اس کا جوس ایکسٹرکٹر دیکھ لیں کافی بڑے سائز کا ہے یہاں آپ یہ چیک کر لیں اس میں آپ کو یہ ساتھ پوشر دیا ہوتا ہے اس میں آپ نے فروٹ ڈالنا ہوتا ہے آپ اس میں سیب ڈالیں انار ڈالیں کوئی بھی فروٹ آپ اس میں ڈال کے اس کا فریش جوس آپ نکال سکتے ہیں یہ فروٹ کو جو ہے تو ایکسٹرکٹ کرتا ہے اس سائٹ پہ اس کا جوس جائے گا اس سائٹ پہ اس کا پلپ جائے گا اچھا یہ دیکھیں کمپلیٹ سٹینلی سٹیل میں بنا ہوا ہے یہاں پہ چیک کر رہے ہیں ڈبل اس کی سپیڈ ہوتی ہے اور اس میں یہ پلس کا آپشن ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کی پلس سپیڈ ہے اور یہ سیکنڈ ہوتی ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے تو اس کی یہ پلس کا آپشن ہے اچھا یہ دیکھ لیں اس کی جتنے پارٹس ہوتے ہیں یہ سارے ڈیٹیچپل ہوتے ہیں آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں یہ بھی ہٹ جائے گا اس کا جو پلپ باکس ہے یہ بھی الگ ہو جاتا ہے اس طرح یہاں سے جو ہے تو یہ اپن ہوگا اس طریقے سے یہ اپن ہو جاتا ہے یہ دیکھ لیں اس کا لیڈ بھی اس طرح سے الگ ہو جاتا ہے یہ جو ہے تو اس کا بلیڈ ہے کٹر ہے یہ دیکھ لیں بہت پریمیوم کالٹی کا ہے سٹینلسٹیل ہے بنوئے ہیں اندر سے یہ دیکھ لیں اچھا یہ دیکھیں اس کا یہ پارٹ بھی الگ ہو گیا ہے اور اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ پلپ باکس سے یہ بھی الگ ہو جاتا ہے صحیح ہے اب یہ جتنے پارٹس ڈیٹیچ ہوئے آپ ان کو بہت آسانی کے ساتھ واش کر سکتے ہیں سارے پارٹس الگ الگ ہیں اچھا یہ دیکھیں اس میں آپ کو ایک جوسر جنگ ملتا ہے پندرہ زمین میں اس کی کیپسٹی ہوتی ہے اور یہ گلاس مٹیریل میر سہی ہے اس کی یہاں پہ چیک کر لیں چار شار بلیڈ ہوتے ہیں سٹینلسٹیل کے نیچے سے دیکھ لیں بہترین کالٹی کیس کی گراری ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے اس پہ اٹیج ہو جاتا ہے اس طرح رکھ کے آپ نے ٹرنٹ کرنا ہے یہ لاک ہو جائے گا اور اب دیکھ لیں اسی طرح اس سائٹ پہ جو ہے تو اس کا پلس کا اپشن ہے کسی بھی جوسر کو زیادہ تیز چلانے کے لیے پھر پلس کا اپشن استعمال ہوتا ہے اچھا یہ انلاک ہو جائے گا اس کی جتنی بھی ایسیسریز ہیں جیسے یہ جگ ہو گیا اور یہ چوپر ہو گیا اور یہ اس کا سپائز گرینڈر ہو گیا ان کے جو لور پارٹ ہیں یہ ڈیٹیج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹیج کر کے پھر آپ ان کو آسانی سے واش کر سکتے ہیں یہ سارے اوپن ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں اچھا اس کا میں آپ کو چوپر لگا کے دکھاتا ہوں اچھا اس کے چوپر کے آپ بلیڈ دیکھ لیں چار بلیڈ ہیں بہت یونیک ڈیزائن میں یہ بنے ہوئے ہیں اس میں آپ سبزییں بھی چوب کر سکتے ہیں اس میں آپ چٹنی بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ اس کی پس کیوڑ ہے کسی طرح اس سائیڈ پر دیکھیں یہ پلس کا آپ ٹھیک ہے سبزییں چوب کرنی ہو آپ نے چٹنی وغیرہ بنانی ہو اس میں آپ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس کا جو یہ لیڈ ہے یہ پلاسٹک کا لیڈ ہوتا ہے اور آپ اندر سے یہ دیکھ لیں یہ گلاس مٹیریل میں بنا ہوا ہے سٹینلیس ویل کے اس کے بلیڈ ہوتے ہیں لور پارٹ اس کا ڈیٹیچیبل ہوتا ہے باقی یہ دیکھ لیں آپ اس کی کوالیٹی بہت زبردست کوالیٹی میں ہیں اچھا یہ سپائس گرینڈر دیکھ لیں اس میں آپ ڈرائی سپائسز کو گرینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی بین سیگر وغیرہ کو بھی اس میں آپ گرینڈ کر سکتے ہیں اس طرح لگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ پس کیوڑ اور اس سائیڈ اس طرح سے ساری اٹیچمنٹس آپ اس کی اوپر آسانی سے لگا سکتے ہیں آسانی سے ڈیٹیچ کر سکتے ہیں اور یہ والے جو ہیں الگ الگ بھی یہاں سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں یہاں نیچے سے اوپن ہو جاتے ہیں اوپن کر کے پھر اس کو آپ آسانی سے واش کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھ لیں یہ اس کا باکس ہے ہینوور اس کا برینڈ نام ہے یہ جرمنی کے لیے منفیکچر ہوا ہے منفیکچرنگ ان پرادرس کی چائنا میں ہوتی ہے اور یہ جرمنی کے لیے بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں اور ایک لیٹر کا اس کا دوسرا جگ ہوتا ہے سٹینلی سٹیل کی اس کی باڈی ہے اور باقی جو اس کے پارٹس ہیں وہ جو ہے تو گلاس مٹیریل میں بنے ہوتے ہیں اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جس سرفیس پہ پڑا ہوگا اس کے نیچے سٹکن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اس پہ پڑا ہوئا ہے ماربل پہ اب یہ یہاں پہ سٹک ہوگا اس کو دیکھیں میں ہلا رہا ہوں یہ ہل نہیں رہا یہ چک کر لیں یہ دیکھ لیں ابھی اس کو میں نے پھر رکھا یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ سٹک ہو گئے تو یہ مومنٹ نہیں کرے گا وائبریٹ نہیں کرے گا اچھا آپ اس کی یہ وائر دیکھ لیں لیندھی اس کے ساتھ وائر ہوتی ہے بہت بہترین کالیٹی کی اور اس طرح تین پنکس کا پلگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں فیوز کا آپشن ہوتا ہے جو بھی یورپین کانٹریز کے لیے پروڈکس بنتی ہیں ان کے جو پلگ ہوتے ہیں وہ اس طرح تین پنکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں فیوز کا آپشن ہوتا ہے اس سیفٹی کے لیے اور اس کے باکس میں آپ کو یہ کمپلیٹ یوزر منیول ملتا ہے اور ساتھ میں جو ہے تو اس طرح کی دو چھوٹی سٹکس بھی ملتی ہیں صحیح ہے بہتی پریمیم کالٹی کا ہینوور کا فور ان ون فوڈ پروسیسر ہے جس میں آپ کو جوس ایکسٹرکٹر بھی ملے گا جوسر بلندر جگ بھی ملے گا سپائس گرنٹر بھی ملے گا اور چٹنی میکر بھی ملے گا اس پروڈکٹ کو آرڈر کرنے کے لیے آپ ہمیں وٹسیب بھی کر سکتے ہیں وٹسیب نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور ان باکس میں میسیج کر کہ اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں پورے پاکستان سے کیشان ڈلیوری پہ گھر بیٹھے آپ یہ مانگوا سکتے ہیں شکریہ